کچھ علماء نے پگڑی کو غیر سنت قرار دیا ہے پگڑی حضور کی سنت ہے بے وقفات بھی ساری زندگی حضور میں پگڑی بانگی ہے یہ کوئی بات ہے یہ ہی مسئیبت ہے نا کہ آج کل نئے نئے مولوی نہیں کر رہے ہیں ابھی مجھے چند دن پہلے کسی نے بتایا اللہ عالم بات صحیح ہے یا غلط ہے چونکہ میں نے سنی ہے نا کہ ایک مولوی ہے ہمارے پاس میں نام نہیں لیتا تاکہ گلہ ہوگا انہیں فتحہ دیا ہے کہ ہیجڑے سے بھی شادی ہو سکتا اب ہیجڑے سے شادی کا کیا مطلب ہے وہ تو ہی انگریزوں والاں فیضلہ ہو گیا لیکن ملک کی ملک سے شادی ہو سکتی کہتے ہیں کہ نام کا انسانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے اثر نہیں پڑتا نام میں کیا رکھا ہے لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ ایسا نام نہ رکھو گے جس کے ذکر کرنے سے غلط ایک آدمی سے آپ نے پوچھے کہ نام کیا رکھا ہے آپ نے کہا اچھا جب تمہیں بلائیں ہر بھی جنگ جنگ ہیدھرہ ہو تو ایسے نام نہ رکھا کہ جس کے بلانے کی اندر نفرت ہو جس کے بلانے کی اندر جھگڑا پیدا ہو اچھا نام رکھیں تاکہ جس کے بلانے کی اندر خیریت ہو اچھا ہی معلوم بلنا نام کا تو اثر نہیں ہوتا میں نے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے ہاں ان کے لیے اگر ان کے جن میں نوازیں ہیں تو ہنفی مسلک میں ہیں فدیہ دے سکتے ہو یعنی ہاتھ نواز کے بدلے میں صدقہ دل فطن گویا کہ دو سیر گندم تو اب پانچ نوازیں ہوں گی ایک بھی تر ہوگا چھے تو گویا کہ بارہ سیر گندم روز کے حساب سے اگر اللہ نے دیا ہے دینے ورنہ بددعا کریں ہم چار بہن بھائی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے صورت الرحمن تین دفعہ اول آخر مروشری پڑھ کے پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ بہترشتے اطاف فرمائیں گے آج میں بھی مشروع کرتا ہوں باسی صاحب یہاں ہیں ہمارے ایک مولوی ہوتے تھے میں جب پڑھتا تھا چھوٹا تھا قرآن شیعات کرتا تھا تو وہ دو مسئلے ہمیشہ ہر تقریر میں بتاتے تھے ایک مسئلہ دیئے بتاتے تھے کہ بھائی جو عمرے پہ یا حج پہ عورت بغیر محرم کیا ہی ہوئی ہے اس کا عمرہ بھی نہیں ہوگا حج بھی نہیں ہوگا اور اگر وہ اپنا عمرہ حج کرنا چاہے تو فقیر حاضر ہے میرے ساتھ نکاح کر دیں تاکہ میں محرم بن جاؤں گا جب اس کے جانے کا وقت آ جائے گا تو میں طلاق دے دوں گا ایک مسئلہ تو ہمیشہ ہاں وہ یہ بیان کرتے تھے اور دوسرا وہ مسئلہ جو ہے نا جی وہ یہ بھی کہتے تھے عام طور پہ کہ بھائی کسی نے دکھا نا جی میری دو بیٹیاں ہیں یا تین بیٹیاں ہیں شادی نہیں ہو رہی تو کہتے بھائی کوئی بات نہیں ایک کا مسئلہ تو میں بھی حل کر سکتا باقی دو کے لئے دعا کریں گے ہم دخل چھوٹے دنے پر جاکے اور صاحب میں چھیڑتے بھی تھے لیکن ہمیں تو کچھ نہیں کہتے تھے بڑے اچھے آدمی تھی اللہ ان کی قبر پہ مغفرت فرمائے کروڑ رحمتیں فرمائے ساری زندگی قرآن و حدیث بیان کرتے رہے عورت مسجد نبوی میں نماز دا کرے بلکل کرے حضور کی بیمیاں مسجد میں پڑھتی لیکن اگر آپ نے ہوتل میں پڑھے تو پھر بھی اس کے لئے بڑا آجن ہے اگر بھی شام کے قطرے کپڑوں کو لگے لیکن خوش ہوئے پھر بھی کپڑا پھلی رہے جب دھوئی گئے نہیں حضور نے فرمایا دو آدمی قبروں پر ان کو عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک ان میں وہ ہے پشاپ کے قطروں کا خیال نہیں کرتا پدن پہ لگ گئے کپڑے پہ لگ گئے دھویا نہ میاں بی بی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا لوگوں سے کرتے نہیں خوان سے بارے میں پردہ پوچھتے ہیں